آپ کی زرداری صاحب سے بھی رابطہ ہے اور کوئی ایسا بھی پلان ہے کہ فیوچر میں باپ کو وہ پیپرس پارٹی کا بیٹا بنا کے اس میں زم کر دیا جائے دو چیزوں پر بات کروں گا آپ نے دیکھا ہوگا کہ حالیہ میں ایک مینارے پاکستان میں ناخشگوار واقعہ گزرا اگر ہم اس چیز کو بالکل سامنے دیکھیں تو بڑا برا ہوا بہت زیادہ لیکن آج میں اور آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ڈائریکٹڈ تھا تو ہمیں بلوچستان اور پاکستان کی سیاست میں بھی چیزوں کو ایسے دیکھنا چاہیے کہ آج جو یہ سارا فیاس کو بناوا ہے یہ پیٹ تو نہیں پتا چلا چھے مہینے بعد ہمیں پتا چلے گی جی اس میں کچھ پیڈ ایکٹرز تھے زرداری صاحب سے میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی اور میں نے اپنی زندگی میں ان کے ساتھ ون ٹو ون دو ملاقاتیں کیے ایک جب میرے والد صاحب زندہ تھے اس وقت اور ایک دو ہزار تیرہ یا دو ہزار بارہ میں کی تو باپ پارٹی قائم رہے گی باپ پارٹی انشاءاللہ قائم رہے گی اور میں سمجھتا ہوں باپ پارٹی اپنے ایک مستقم انداز میں آگے کی طرف جاری ہے اور اب بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کے صدر ہیں جی بالکل تو الیکشن بھی نہیں کرائیں گے پارٹی کے اندر قرار انشاءاللہ انشاءاللہ نومبر میں یا انڈ آف اکٹوبر میں اور آپ مطمئن ہیں کہ آپ وزیراعلا رہیں گے آپ اعتماد کا ووڈ حاصل کر لیں گے دیکھیں اعتماد کا ووڈ انشاءاللہ جب تک ہم کولیشن کے ہمارے میمبران بی اے پی کے میمبران اور انشاءاللہ ہمارے وہ بھائی یا بہنیں جو اس طرف ہیں جن کے دلی خواہش اس بات پہ ہے کہ یہ حکومت اسی طرح چلے اور یہی وزیراعلا رہے ہیں آپ نے لاہور میدار پاکستان کے واقعے کا ذکر کیا جو ایک خاتون سے متعلق تھا تو اس کا ڈائریکٹر بھی سامنے آ گیا آپ کے خلاف یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ڈائریکٹر کون ہے کیونکہ بلوچستان میں کوئی بھی ڈراما ڈائریکٹر کے بغیر نہیں ہوتا تو ڈائریکٹر کون ہے کچھ ڈائریکٹروں کے نام سکرین پہ آتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹر نہیں ہوتے لیکن پروڈیوسر ہوتے ہیں مارکٹنگ والے ہوتے ہیں باقی حضرات ہوتے ہیں میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا لیکن وقت پروف کرے گا کہ بلوچستان کی انسٹیبلیٹی میں کن لوگوں نے اپنا کرتا ہے پولیٹیکل لوگ ہیں پولیٹیکل لوگ ہیں آپ کی اپنی جماعت کے ہیں ہماری بھی ہیں اپوزیشن میں بھی ہیں دوسری جماعتوں کے بھی ہیں نان پولیٹیکل کوئی ڈائریکٹر نہیں ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیپیک میں بلوچستان کو اس کا ڈیو شیر اور ڈیو اہمیت مل رہی ہے دیکھیں سیپیک کے سلیم صاحب دو تین فیزز تھے اصل فیز اس کا تھا دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ کا جسے ہم ارلی ہارویسٹ کا پیرٹ کہتے ہیں اور اس ارلی ہارویسٹ کے اندر انفرسٹرکچر ڈیولیپمنٹ تھی اور جو پروجیٹس اس ارلی ہارویسٹ کا حصہ بنے بنے اور اس کے بعد اگر نہ بنے تو وہ انفرسٹرکچر فیز چلا گیا اور میری جو سب سے وہ آپ نے جو شروع میں بات کی اس ٹائم پہ بھی میں نے بڑی کوشش کی کہ اگر بلوچستان ارلی ہارویسٹ فیز میں نہیں آتا بلوچستان کو آگے پروجیٹس نہیں بلیں گے کیونکہ سیکنڈ فیز ان کا تھا بزنس ٹو بزنس سوشل انویسمنٹ اور باقی ساری چیزیں اور بلوچستان تو سب سے زیادہ محروم ہے ہی انفرسٹرکچر کا اگر آپ نے انفرسٹرکچر نہیں کیا تو بزنس کس پہ بنے گی روڈ نہیں ہوگا ڈیم نہیں ہوگا باقی ساری چیزیں نہیں ہوگی عمران خان صاحب کو دیکھیں ایک کریڈٹ ہمیں ہر لحاظ سے دینا چاہیے چاہے ہم اس بات پر خوش ہو یا نہ ہو فیڈرل پی ایس ڈی پی میں جو سی پیکس سے ہم چیزیں حاصل نہ کر سکے لیکن اس میں کریڈٹ حکومت بلوچستان کا بھی ہے کہ ہم سب نے منت کی کہ ہم صوبے کے لیے ان تقریباً تین ساڑھے تین سالوں میں کوئی ہزار سے بارہ سو ارب روپے لے گئے ہیں جو روڈ کی صورت ڈیم کی صورت انفرسٹرکچر کی صورت ایک شکایت ان کو یہ بھی ہے کہ آپ باپ پارٹی کے سربراہ کی حصیت سے مرکز میں اپنی پارٹی کے لیے عمران خان صاحب سے ڈیو شیر نہیں لے سکے حکومت میں ڈیو حصہ نہیں لے سکے ان ساڑھے تین سالوں میں جتنا شیر ہم نے لیا ہے کوئی بھی ایک احدوں کے لیاتے میں کہہ رہا ہوں آپ نے جنگ احدوں کی ہے آپ نے تو ظاہری بات ہے سارے احدوں کی ہے نا تو آپ نے ایک ابھی تک مرکز میں ایک وزارت دلوائی زبیدہ جلال صاحبہ کی اب پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ وہ کس مرض کی دوا ہے اس پورے تین سال میں انہوں نے بلوچستان کے حوالے سے کوئی ایک بھی قدم اٹھایا ہے اتنا سنسٹیو صحبہ ہے تو کیا بلوچستان سے آپ کی نمائندگی نہیں ہونی چاہیے محترمہ دیکھیں ہمارے لیے مکران سے ان کا تعلق ہے جس مکران کی ڈیولیپنٹ اور پسماندگی کی ہم بات کرتے ہیں وہاں کی ریپیزنٹیشن ہے اور میرے خلال اس حوالے سے یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو ابھی بیلنس کریں کہ کتنی افادیت کسی حوالے سے حاصل ہوئی یا نہیں ہوئی لیکن یہ جو ساؤتھ کا پیکج ہے جو چھے سو عرب کا ہے یہ ایک بہت بڑا آنسر ہے کہ ہم نے ساؤتھ آف بلوچستان کے حوالے سے محرومیت کے حوالے سے اگر یہ پیکج حاصل کیا ہے تو یہ بہت بڑی سکسس چیز ہے ہماری دوسری بات بلکل میں آج بھی کہتا ہوں بلوچستان عوامی پارٹی کا شیر فیڈریٹنگ منسٹریز میں کیابنٹ میں زیادہ ہونا چاہیے ہم نے خان صاحب سے بار بار اس پر باد بھی کی ہے اور ہم نے بہت سارے چیزوں کو اس پر کانٹیسٹ بھی کیا ہے سلیم صاحب ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو بلوچستان عوامی پارٹی کا جو ایک تعلق رہا ہے نا یہ ہمیں اس کو پہلے سینٹ سے دیکھنا چاہیے جب پہلی دفعہ بلوچستان عوامی پارٹی پہ پی ٹی آئے نے اور باقی جماعتوں نے جو اعتماد ظاہر کیا تو چیئرمن سینٹ بلوچستان عوامی پارٹی سے آئے پھر عدم اعتماد کی صورت میں بھی پاکستان تحریک انصاف نے بڑا سپورٹ کیا بلوچستان عوامی پارٹی کو اور اس کے بعد حالیہ جو نئے انتخابات سینٹ کے انتخابات کے بعد جو چیئرمن سینٹ آئے حالانکہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایک اکثریت تھی اور وہ چاہتے تو اس دفعہ لیڈر آف دا ہاؤس کے ساتھ ساتھ چیئرمن سینٹ بھی اپنا لاسکتے تھے تو وہ جو ایک پیش قدمی ہماری طرف ہوئی اور انہوں نے یہ رسپیکٹ ہمیں دی اور وہ پوزیشن پھر ہمیں دی تو میرے خیال سے اس حوالے سے تو ہم ایک اوورال پیکج دیکھیں تو کئی نہ کئی کسی نہ کسی حوالے سے فیڈریشن میں یا ہماری نمائندگی کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے بہت حد تک چیزوں کو انجسٹ بھی کیے تو تین سال تو گزر گئے اور ابھی بھی پتا نہیں کہ جتنے پنگیں وہ لے رہے ہیں تو اس کے بعد یہ کب آپ کنا شیئر دلائیں گے ان کو بس انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آنے والے کچھ ٹائم میں اس چیز کے حوالے سے بھی انشاءاللہ آپ اشرف دیکھیں گے